اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ آج جس قیامت کی نشانی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس کے بارے میں جاننا ہے وہ ہے ٹڈڈی اور واقعی آج کل ہمیں بہت سارا ٹڈڈی کے بارے میں سننے کو بھی ملتا ہے لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ بسیکلی ٹڈڈی کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جانور کے بارے میں میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا ٹڈڈی کے حوالے سے وہ بھی آج کے اپیسوڈ میں آم جانیں گے تو ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے ستائیس میں پارے سورہ کمر آیت نمبر سیون میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیح دی کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادنوں کی طرح چھا جاتی ہے اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہے تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کی حوالے سے موجود ہے اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے جادوگروں کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیرون جادوگر لائیا تھا اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فیرون جیسے ظالم اور بے باغ شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے بلکہ فیرون کو ایسا جرت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تعالیٰ نے نائنٹینٹھ پارا سورہ شعرہ میں آیت نمبر ففٹی اور ففٹی ون میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے ترجمہ ایک انزل ایمان وہ بولے کچھ نقصان نہیں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں ہمیں تباہ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ناظرین مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فیرونی اپنے کفر و سرکشی پر جب جمع رہے تو آخر کار کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یارب فیرون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی اہد شکنی کی ہے یعنی وعدہ خلافی کی ہے انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے ناظرین اب ایک عجب دور شروع ہوا ایک عجب واقعہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے توفان بھیجا اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے کلاوڈز آئے آدھل آئے اور ڈارک اندھیرہ ہو گیا اور کسرت سے ریپنڈنٹلی بارش ہونے لکھا فیرونیوں کے گھروں میں پانی بھڑ گیا اور ایسی رین ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گیا یعنی گلے تک گردن تک ان کے پانی آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے اچھا اس میں ایک اور کمال کی بات کیتی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے گھروں کے ساتھ تھے یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فیرونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ساتھ بیری نیکسٹ ان کے گھر جو تھے یعنی بنی اسرائیل کے گھر تھے ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فیرونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے یہ آجز آ گئے بہت زیادہ جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ارسکی کے حضور ہمارے لئے دعا فرمائیں پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی سبحان اللہ نبی یہ پاک کی صدت بھی دیکھیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی نبی ماف کر دیتے ہیں تو آپ نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی توفان ٹھل گیا یہ پانی دور ہو گیا زمین میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے اب وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی شاداب ہو گئی گرینری ہو گئی ایسی گرینری ہوئی ایسی کھیتیاں ہوئی ایسی فصلے ہو گئی اور اتنا فرٹلائز وہ زمین ہو گئی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اب درخت خوب پھلے اس میں فروکس آ گئے اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا اب وہ فیرونی کہنے لگے کہ یہ پنشمنٹ کہاں تھی یہ عذاب کہاں تھا یہ تو ہمارے لئے ریوارڈ ہے یہ تو نعمت تھا اب اس پانی کی وجہ سے تو زبردست شادابی ہو گئی اور ہیوریتھنگ بکم گرین تو انہوں وہ ایمان نہیں لائے اگین انہوں نے اپنے پرامس کی اگینس کیا ایک مہینہ اچھا گزرا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ٹڈی بھیجی جیہاں ناظرین اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا وہ فروٹس وہ بڑی بڑی جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے ان کھیتیوں کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا پھل درختوں کے پتے مکانوں کے دروازے یہاں تک کہ چھتے تختے سامان یہاں تک کہ اس تختوں کے اندے جو کیلے لگی ہوئی تھی وہ کیلے بھی وہ کھا گئی فیرونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں اب وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فیرونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے اور ایک ہی محلے میں ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھی اب فیرونی پریشان ہو گئے اور ایک ویک ایسے ہی گزرا بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے پھر سوری کیا پھر وعدہ کیا کہ اب کی بارہ آپ دعا کر دیں یہ مسیمت دور ہو جائے مزورہ میمان لے آئیں گے اب آپ صرف ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں پھر اہد و پیمان ہوئے پھر پرامس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئی اچھا اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں جس کے دل سیاہ ہو جائیں جن کے دلوں پہ مہر لگی ہو اب انہوں نے ریالائز کیا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں مگر سارے باغات کو انہوں نے نہیں کھایا سارے خیت ختم نہیں ہوئے ہیں کچھ باقی ہیں جو ریمیننگ چیزیں تھی اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیں ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائیں پھر پرامس بریک کیا کیسی قوم تھی یقین کریں جب بھی قرآن پاک میں اس واقعے کو پڑھتے اکل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بگست انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور پھر دوبارہ اپنی زندگی اسی طرح شرک والی گزارنے لگے اب ناظرین بنی اسرائیل پر ذرا غور کریں توفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا اب آئیے ناظرین میں آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانی کی طرف ہم لے کے چلیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا سرور کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لئے دو مرے ہوئے جانور اور دو خون حلال ہیں سبحان اللہ دو مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں ٹڈی اور مچھلی اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک علیہ وسلم کی موجودگی میں خوایا بھی گیا ہے نبی پاک علیہ وسلم نے اس کو خانے سے منع نہیں فرمایا مگر خود پیارے آقا علیہ وسلم نے اسے نہیں خوایا چنانچہ نبی کریم علیہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا کوسچن کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے میں نہ اسے خاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں جیسے یاد رہے کہ پانی برکت والی چیز ہے پانی تو سب کو اچھا لگتا ہے بلکہ میری اور آپ کی لائف کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن پانی جب بہت زیادہ آ جائے رین کو دیکھ لیا رین کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا موڈی زبدست لجاتا ہے مگر یہی رین زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی شکل آ جاتی ہے پانی بہت بڑھ جا اور شہروں میں آ جائے تو یہ عذاب بن جاتا ہے تو بلکل اسی طرح ٹڈڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے ہے نا امیزنگ بات ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنایا ٹھیک ہے حدیث پاک سے ذریعے پتا تو چلا کہ کھانا حلال ہے مگر یہ خوشی کی علامت اس کا ہونا یعنی ٹڈڈی کا ایکزسٹ ہونا جی یہ بات ذرا سمجھئے گا چلے میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا تھا اب وہ واقعہ کیا ہے کیوں انہوں نے یہ سلوگن بلند کیا کیوں یہ نعرہ لگایا حضرت عمر کا دور تھا اور آپ کی دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی ٹڈیاں گم ہو گئی کہیں سے بھی ٹڈڈی نظر نہیں آتی تھی آپ سخت غمگین ہو گئے سیڈ ہو گئے اور آپ نے ٹڈڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار جو ہے ہاں ایک ہارس رائیڈر کو یمن کی طرف اور ایک ہارس رائیڈر کو عراق کی طرف بھیجا اور ایک سوار جو تھا وہ شام یعنی سیریا کی طرف بھیجا اور ٹڈڈی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی بتاتا ہوں آپ پہلے ذرا دیکھیں ٹڈڈی ملی کے نہیں ہوا یہ کہ جو ہارس رائیڈر یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لائیا اور آپ کے سامنے اس نے بھیر دی جب انہوں نے ان ٹڈڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر نے تارہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہزار مخلوقات پیدا کی ہون تھاوزن جن میں سے چھ سو سکس ہنڈرڈ دریہ میں ہیں اور چار سو فور ہنڈرڈ خوشکی میں ہیں اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈڈی ہے جب ٹڈڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی یعنی پھر یہ ایک سلسلہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا تصمیح میں لڑی ہوتی ہے یا جو نیکلس ہوتا ہے تو لڑی میں دھاگے کے اندر کچھ موتی ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں جب اس لڑی کا دھاگہ ٹوٹتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائی ہلاک ہو جائی کیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں دجال کا فتنہ امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السراط و سنام کا آسمان سے اترنا یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا یاجوج ماجوج انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں ان کا نکلنا دابت الارت کا خروج وغیرہ یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اسی طرح ٹڈڈیوں کا مکمل بلکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو ناظرین اب ہمارے اپیسوڈ کے اینڈ کا وقت قریب آگیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ٹڈڈیاں ہیں تو اس کا مطلب ابھی قیامت دور ہے ابھی قیامت کی وہ والی نشانی پوری نہیں ہوئی ہے ہمیں چلا ہر اپیسوڈ میں جب ایک نشانی پر بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانی ہو چکی یا ہونا باقی ہے تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایسے عامال کرنا نصیب فرمائے کہ day of judgment جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسے عامال ہوں ہمارے پاس کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائیں رب کی رحمت نصیب ہو جائیں یاد رہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ سن رہے ہیں مگر day of judgment میرے اور آپ کے عامال کا اکاؤنٹ ہوگا حساب ہوگا ایسے عامال کیجئے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اللہ روزے قیامت بھی مجھے اور آپ کو شرمندگی سے بچائے اور وہ خوش نصیب جو thousand کی تعداد میں ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو اس میں داخل کر دے اللہ تبارک و تعالی مجھے